بیٹے رشتے تلاش کرتی ہے خوشبو گنچے تلاش کرتی ہے جب گزرتی اس گلی سے سبا خط کے پردے تلاش کرتی ہے اپنے ماضی کی جس تجو میں بہار پیلے پتے تلاش کرتی ہے ایک امید بار بار آ کر اپنے ٹکڑے تلاش کرتی ہے بڑی پک ڈنڈی شہر تک آ کر اپنے بیٹے تلاش کرتی ہے ایسے ہی ہزاروں پہستانی مائیں اپنے نوجوان بچوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں شہید آپ اس دنیا میں کبھی ان سے نہ مل سکیں اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی ماں کے لکھتے جگر سمندر پار خوبصورت جزیروں کی تلاش میں خوبصورت خیشوں کو دل میں لیے سمندر کی لیروں کی نظر ہو گئے حالی میں جنال میں ساتھ سے بڑے کشتی دوبنے قادصے میں بہت سے نوجوان موت کا شکار ہو گئے ایک زندہ بچنے والے پہستانی نے اس علمناک حادثے کے کچھ یوں بیان کیا ہے ہمارا سفر جمعہ کے دن لیبیہ سے شروع ہوا تھا تین دن بعد سمندر میں کشتی کے انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا کشتی کے عملے نے کئی بار انجن ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن انجن بار بار خراب ہوتا رہا سفر کے دوران میں بار بار پانی اور کھانا مانگنے پر بھی ضرورت کا مطابق کھانے پینے کی شاہ فرام نہیں کی جاتی تھی منگل کو کشتی پر سوار بعد مصری شہری نے کشتی کے پاس گزرنے والے کمرسل جہاز سے پینے کا پانی مانگا جہاز کے عملے نے کشتی میں چند پانی کی بوتلیں پھینک دیں جس کے بعد کشتی کے مسابر پانی کی بوتلیں حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے منگل کو کشتی کی عملے نے اس کا انجن بند کر دیا تاکہ آس پاس گزرنے والے جا کوش گارڈ کشتی کی آواز نہ سن سکیں اس طرح کشتی ایک جانب جھکنا شروع ہو گئی اور اس میں پانی داخل ہونے لگا فرضی نام آمر نے بتایا کوئی تراکی نہیں جانتے تھے لیکن کشتی دوبنا شروع ہوئی تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی کچھ دیر بعد ایک بڑے جہاز نے انہیں بچا لیا لیکن ان کے بیوی اور بچے کیبل میں پھنسنے کی وجہ سے سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے آمر کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیبیا سے یورپ پہنچنے کے لئے آٹھ ہزار ڈالر ادا کیا تھے جس کا انتظام اٹلی میں مقیم ان کے بھائی نے کیا تھا ناظرین اس علمناک حادثے پر اتنا ہی کہوں گا جب کشتی دوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارہ کرتے ہیں کیا پکتانی نوجوان بوجھ بن چکے ہیں پکتانی کشتے کے ملاؤں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا اللہ پکتان اور پکتانی لوگوں کا اپنی امان میں رکھے آمین آمین